پیراغن ہاؤزنگ سوسائٹی سکینڈل خاجہ برادران کی حفاظتی زمانت میں توسیح ہوگی یا نہیں فیصل آج ہوگا خاجہ ساد اور خاجہ سلمان رفیق آج لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے نیب پروسیکیوٹرز نے بھی بھرپور دلائل دینے کی تیاری کر لی والد کے بعد بیٹے بھی نیب کے ریڈار پر نیب نے حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کو دو ڈیویمبر کو طلب کر لیا دونوں بھائیوں کو آمدن سے زائد اساساجات کیس پہ طلب کیا گیا گاتہ دربار میں قبضہ مافیا اور پولیس میں تلقلامی پر جھگڑا ایڈیشنل ایسے چو باری سلی سینے میں چوٹ لگنے سے جام بھگ پولیس کے مطابق قبضہ مافیا کے شخص نے ایڈیشنل ایسے چو باری سلی کے سینے میں ٹکر ماری پولیس نے لاش مردہ خانے منتقل کر کے سرکار کی مدیت میں مقدمہ درج کر لیا شہر میں ڈاکو راج برقرار سبزہ زار اے بلوک میں شہری لٹ گئے موٹر سائیکل سوار ڈاکو شہری سے نکدی موبائل فون چھین کر پرار ڈکیتی کی سی سی ٹی وی پوٹیج لاہور نیوز نے حاصل کر لی ڈالفین سکارڈ کا ون فائیب کی کال پر ایکشن جیل روڈ پر خاتون سے پرس چھین کر فرار ہونے والے دو ملزیمان گرفتار موٹر سائیکل سوار ملزیمان خاتون سے موبائل فون پرس چھین کر فرار ہوئے تھے ڈالفین سکارڈ نے ملزیمان سے تین موبائل فون نکدی پرس اور موٹر سائیکل برامت کر لیے لاہور پولیس میں بڑے پیمانے پر اکھار پیچھار ڈی آئی جی آپریشنز نے تیز تھانوں کے ایس اچوز کے تقرر اتباد لے کر دیے عرفان سردار کو رائیونڈ سٹی سے پولیس لائنز تائنات کر دیا گیا ظہور اخلاق گیلری نیشنل کالیج آف آرٹس میں خصوصی نمائش آسٹریلین ہائی کمیسٹر مارگریٹ ایڈ میسن کی بطور میں مانے خصوصی شرکت پاکستانی آرٹسٹ کی مہارت کو خوب سے رہا اور نیشنل ویمن فوٹبال چیمپینشپ بابڈا اور آرمی کی ٹیموں نے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا سیمی فائنل میں پنجاب اور کراچی یونائٹڈ کی ٹیم کو شکست کا سامنا کرنا پڑا